بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سادلو خانوں سپریم کورڈ کا فیصلہ آ چکا تین دو کا یہ فیصلہ ہے جس کو کونٹرو پرشل بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس پر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے میری رات والی ویڈیو دیکھی ہے اس میں میں نے کیا کہا تھا میں نے صاف صاف دکے چھپے الفاظ میں نہیں کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ الگ الگ فیصلہ آئے گا الگ الگ سے مراد یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے لیے الگ اتھارٹی مقرر کی جائے گی پنجاب کے لیے الگ اتھارٹی مقرر کی جائے گی میں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخواہ کے لیے جو گورنر ہیں ان سے کہا جائے گا کہ آپ تاریخ دیں اور پنجاب کے لیے گورنر سے بھی کہا جا سکتا ہے لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ صدر سے کہا جائے گا کہ وہ تاریخ دیں اور آپ نے دیکھا کہ بلکل ویسا ہی ہوا ہے جیسا میں نے کل رات کی ویڈیو میں کہا تھا جن لوگوں نے سنی ہے یا نہیں سنی وہ دوبارہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخواہ میں تو کنفیون نظر ہی نہیں آ رہی صاف نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں جو ہے وہ اندخابات کے لیے گورنر کو ڈریکٹ کیا جائے گا کہ جناب آپ دیں الیکشن کی ڈیٹ دیں اچھا اب ہوا یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہا گورنر خیبر پختونخواہ کو جو تاریخ نہیں دی وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے ان کو تاریخ دینی چاہیے تھی آئین کی خلاف ورزی کیا انہوں نے اور آج بابی میری دوپہر حاجی غلام علی صاحب سے بات ہو رہی تھی گورنر صاحب سے جب ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے نائن کی ڈوپے میں مالک صاحب آمیر مطین صاحب وغیرہ تھے تو ہم اس میں جب بات کر رہے تھے تو حاجی غلام علی سے میں نے پوچھا کہ آپ سے جو ہے وہ تو آپ کے بارے میں تو یہ لکھا ہے فیصلے میں کہ آپ نے خلاف ورزی کیے قانون کی انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے تو عدالت نے بڑا سراہا ہے کہ میں نے خطو کتابت کی اپنے کنسرنس کا اظہار کیا حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا کسی موقع پر یہ نہیں سراہا گیا کہ جناب آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہے عدالت کے آپ نے خطو کتابت کی ہے انہوں نے کہا کہ خطو کتابت کرنا آپ کا کام ہی نہیں بنتا آپ کا کام تو الیکشن کی ڈیٹھ دینا بنتا ہے آپ الیکشن کی ڈیٹھ دیں بس آپ کا کام ختم اس کے بعد الیکشن کرانے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ باقی ادارے دیکھیں گے آپ کا یہ کام نہیں ہے اور اسی طرح سے یہ بھرحال ابھی نکتہ حل طلب ہے کہ ایک سو پانچ تین میں جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے تاریخ دینی تھی یا نہیں دینی تھی کیونکہ یہ تو کہہ دیا گیا ہے کہ چلیں پنجاب میں اب صدر دیں اور گورنر پنجاب لیکن ان کا دینا بنتا ہے یا نہیں بنتا اس کی تشریح میرے خیال ہے ابھی لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل گئی ہوئی ہے شاید وہ اس کی تشریح کر کے دیں اور پھر یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے لیکن بہرحال اس الیکشن کی حد تک تو یہ سوپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ صدر نے اپنے اختیار کا صحیح استعمال کیا ہے صدر کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ دیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ صدر نے جو تاریخ دی تھی وہ آئینی اور قانونی طور پر صحیح دی تھی یہ جو کہا گیا کہ صدر نے آئین سے تجاوز کیا ہے آئین کی خلاف فرضی کی ہے آئین کی خلاف کام کیا ہے ان سب باتوں کو سوپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے سوپریم کورٹ نے کہا ہے کہ صدر نے تاریخ دینے کا نو اپریل کی تاریخ دینے کا جو اعلان کیا وہ بلکل صحیح کیا ہے اور اس دی گئی تاریخ پر الیکشن ہونا چاہیے تھا یہ کہا گیا ہے لیکن اب نہیں ہوا تو چلی اب مشاورت کریں اور مشاورت کر کے آپ تاریخ دیں اچھا اب صدر صاحب جو ہیں وہ اس پر پنجاب کی تاریخ دیں گے اور خیبر پخنونخواہ کی تاریخ جو ہیں وہ دیں گے گورنر اچھا اب ایک جو بڑا ہی امپورٹن نکتہ ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک تشریح کی ہے لاو منسٹر نے آزم عزیز تاریر صاحب نے آتا تاریر بھی ان کے ساتھ موجود تھے اٹرنی جنرل بھی موجود تھے اچھا اٹرنی جنرل نے آ کر یہ کہا ہے کہ جی یہ آزخود نوٹیس ہو سکتا نہیں تھا منٹینی بیلٹی ہے میں نے اٹرنی جنرل کے سارے دلائل سنیا اٹرنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہیں منٹینی بیلٹی کو چیلنج نہیں کیا منٹینی بیلٹی پر دلائل ہی نہیں دیا اٹرنی جنرل نے جو شہزاد اتا الہی ہیں انہوں نے کہیں پر وہ چیلنج نہیں کیا وہ ساری ان کا آرگومنٹ یہ تھا اٹرنی جنرل کا کہ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور اٹرنی جنرل کا حال یہ ہے کہ سارا اٹھا کے انہوں نے جو ہے وہ ڈال دیا ایک سائٹ پہ ان کے آرگومنٹ کو عدالت دیں اور کسی نے نہیں کہا کہ ہاں جی یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن پہ اٹرنی جنرل ڈالے جا رہے تھے اور الیکشن کمیشن خود کہہ رہا تھا کہ بھئی ہمام تو صدر کے الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں سینرڈ کی دیتے ہیں اور بائی الیکشن کی دیتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے لیکن اٹرنی جنرل کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے تو وہ تو چلیں ایک سائٹ پہ ہو گیا لیکن آزم نظیر تاریخ صاحب نے جو آرگومنٹ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ تین دو سے نہیں آیا بلکہ چار تین سے آیا ہے اور آرگومنٹ وہ یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ دو ججز نے جنروں نے ڈیسنڈنگ نوٹ دیا ہے اختلافی نوٹ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ان دو ججز کی رائے سے متفق ہیں جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا یہ سوری از خود نوٹس نہیں ہو سکتا یہ جو از خود نوٹس پر سامات نہیں ہو سکتی تو وہ کہتے ہیں جو دو ججز ہم ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں ان دو ججز کی جو اب بینچ کا حصہ ہی نہیں رہے ان ججز کی رائے کو شامل کر کے چار ججز کی رائے کرا دے رہے ہیں آزم نوزی طارن صاحب اور بھائی اگر آپ نے ان ججز کی جو اس بینچ کی میں شامل نہیں ہیں ان کی رائے کو صرف شامل کرنا ہے تو پھر ان دو ججز کی رائے کو بھی شامل کریں کیونکہ ان کی رائے بھی واضح تھی اجازو لیسن اور مظاہر نکوی صاحب کی انہوں نے کہا تھا کہ از خود نوٹس لیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ از خود نوٹس لینا چاہیے تو پھر از خود نوٹس لینے کی درخواست کرنے والے ججز جو ہے وہ اس کی منٹینی بیلیٹی پر تو کوششن ریز نہیں کر سکتے تو پھر ان کا مائنڈ بھی بالکل کلیر ہے اب اگر انہوں نے ان دونوں نے ریکیوز کر دیا اور یہ جو باقی دو ججز تھے انہوں نے یہ کہہ کر ریکیوز کر دیا کہ ہم اس کو منٹینی بل نہیں سمجھتے تو ریکیوز کر کے وہ بہرحال علیہدہ تو ہو گئے نا جب وہ علیہدہ ہو گئے اور بینچ کا حصہ نہیں رہے تو پھر بینچ ریکونسٹیٹ ہوا نیا بینچ بنا اور وہ پانچ رکنی بینچ تھا اس پانچ رکنی بینچ نے پورے آرگومنٹ سنے ان دو ججز نے تو آرگومنٹ ہی نہیں سنے جن کی رائے آپ شامل کر کے چار تین کا فیصلہ قرار دے رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی میں بھی سن رہا تھا بابا روان صاحب کو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پنجابی میں کہنا ہے کہ ساڑھا بابا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساڑھا بابا ہوتے ہیں تو وہ والی بات ہے تو پھر تو آپ اپنے بابے کو جیتتا قرار دیتے رہیں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ جو سیچویشن ہے آزم دیتار صاحب کی رائے کہ جی نہیں یہ تو فیصلہ چار تین کا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہماری یہ انٹرپیٹیشن ہے ہم اس پر عمل کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ چلے جائیے سپریم کورٹ کے پاس دوبارہ اور سپریم کورٹ کے پاس جا کر آپ کہہ دیں کہ جی انہوں نے غلط انٹرپیٹیشن کیا تو پھر دیکھ لیں گے پھر دوبارہ جو ہے وہ اس پر کر لیں گے لیکن اگر فرض کریں اس پر ضد کرتی ہے حکومت اور لاو منسٹر اور اٹرنی جنرل کہ نہیں جی یہ تو فیصلہ چار تین کا ہے تو پھر یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کہہ کر آپ لٹکا لیں گے تو لٹکا پھر بھی نہیں جائے گا ایک بندہ اٹھے گا حضرت صدیق صاحب یا کوئی منیر احمد یا کوئی بھی بندہ وہ اٹھ کے جائے گا سپریم کورٹ کے پاس وہ کہے گا آپ کے فیصلے کی غلط انٹرپیٹیشن ہو رہی ہے آپ ذرا واضح کر دیں وہ دو گھنٹے میں بینچ بیٹھے گا اور گھنٹے میں دو گھنٹے بینچ بیٹھے گا وہ بلالے گا سب کو اور کہے گا کہ جی بتائیں پھر یہ ہماری انٹرپیٹیشن تو یہ نہیں ہے یہ ہے تو معاملہ تو حل ہو جائے گا تو ابھی یہ جو روڈے اٹھ کانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ دل کا رانجہ رازی کرنے کے لیے ہو رہا ہے آئینیوں قانونی طور پر ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ جو بینچ ریکونسٹیوٹ ہو گیا بینچ کی نئے سرے سے تشکیل ہو گئی تو وہ بینچ جو ہے وہ فیصلہ اسی کا ہوگا اب اس میں ایک رائے یہ دی جاری ہے آئینیوں قانونی طور پر کہ جی دیکھیں جی چیف جسے سے ان دو دو جسے کو بینچ سے علیدہ کیوں کیا الگ اس لیے کیا کیونکہ ان کا ڈائنسینڈنگ نوٹ پہلے ہی آ گیا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سنا نہیں جا سکتا اس لیے ان کو علیدہ کر دیا گیا نہیں بھائی وہ بینچ سے اس لیے علیدہ ہوئے خود وہ سمجھتے تھے کہ یہ سنا نہیں جا سکتا اور وہ لگ ہو گئے یہ دو جو جسے تھے منصور علی شاہ اور جمال خارمندخیل یہ زیادہ زیرک نکلے یہ سمجھتے تھے کہ بھئی سنا جا سکتا سنا نہیں جا سکتا لیکن ہم بینچ میں بیٹھیں گے ہم ریکیوز نہیں کر رہے ہم بینچ میں بیٹھ کے یہ فیصلہ دیں گے کہ سنا نہیں جا سکتا اس خود نوٹس نہیں سنا جا سکتا تو پھر اگر وہ دو ججے اس خود کو ریکیوز نہ کرتے بینچ سے الگ نہ ہوتے اور بینچ میں بیٹھ کے فیصلہ دے دیتے کہ بھئی سنا اس درخواست کو تو سنا ہی نہیں جا سکتا تو پھر معاملہ مختلف ہوتا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو اس لیے ریکیوز کرایا گیا کہ ان کی رائے واضح تھی تو بھئی پھر ان دو ججز کی بھی تو رائے واضح تھی پھر آپ نے ان کو لیدہ ہونے کا کیوں کہا یعنی یہ دو ججز اجازو لیسن و مظاہر نکوین ان کی رائے تو اس لیے واضح تھی کہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ از خود نوٹس لیں تو ان کو اگر آپ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کی رائے واضح ہے اس لیے آپ کہتے ہیں ان کو بینچ سے نکالو تو پھر ان کی رائے اگر واضح تھی اور ان کو نکال دیا گیا تو پھر آپ کو اتراز کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ صرف اور صرف حدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے لٹکا رہے اچھا ایک اور چیز کہی گئی ہے آزم دیتاری صاحب کی طرف سے یہ معاملہ یہاں پر تو ڈسپوز آف ہو گیا ہے کیونکہ چار تین کا فیصلہ آ گیا ہے چار تین سے مسترد ہو گیا ہے اور اب اس کی تشریف جو ہے واپس ہائی کورٹ کے پاس چلی گئی ہے اور بھائی سپریم کورٹ کے فیصلے ہائی کورٹ کے فیصلے کی تشریف سپریم کورٹ کرتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریف جو ہے وہ ہائی کورٹ نہیں کرتی اب آپ نے دیکھا کہ جو آخری جنمنٹ ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے یہ کہہ کر درخواست غیر موجینہ مدت کے لئے ملتوی کر دی تھی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے وہاں سنا جائے گا اور وہاں فیصلہ ہوگا تو تب تک ہم اس کو اب جب وہ وہاں سے فیصلہ سپریم کورٹ میں آ گیا تو لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے دے گی کہ چونکہ یہ پیٹیشن جو ہے وہ تو اس معاملے کا سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا تو ہم اس کو اب نہیں سن رہے تو یہ اس طرح سے چلے گا اب اگر آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ آئینی ٹکر لینی ہے اداروں میں آئینی ٹکراؤ پیدا کرنا ہے الیکشن کسی صورت نہیں کرانے اور کوئی اس کا طریقہ کار نہیں ہے اور اگر بہت ہی مجبوری ہوئی تو ہم کمیشن توڑ دیں گے الیکشن کمیشن کے چیف کمیشنر سے کہیں گے ریزائن کر دیں میمبر سے کہیں گے ریزائن کر دیں تاکہ یہ غور رولا ربا پڑا رہے تو یہ صرف اور صرف ملک کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے عوام کا نقصان ہو رہا ہے آئین پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اس زد اور پہنس میں آپ اپنا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں چاہے اپنا فائدہ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں یا اپنا فائدہ کرنے کیوں نہ سوچ رہے ہوں تو یہ جی آج کا فیصلہ ہے میرا خیال ہے کہ بڑا واضح اور بالکل خلیئر اب اس میں اگر کسی نے یعنی سیاسی قوتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے زد سے کام لینا ہے یا آئین کی تقریم کرنی ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ